آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں فیک لوکیشن کے بارے میں اگر آپ لوگ اپنے فون کی جو ہے لائیو لوکیشن کو میں کرنٹ لوکیشن کی بات نہیں کر رہا میں لائیو لوکیشن کی بات کر رہا ہے چاہے وٹس ایپ پہ آپ شیئر کرو یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کرو وہ آپ جو دکھانا چاہو اس کو وہ دکھا سکتے ہو تو یہ سارا سیٹ اپ کیسے کرنا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک اب سب سے پہلے ایک اپ ہے اس اپ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے یہاں پہ ویب سائٹ پہ ڈال دی اپنی ویب سائٹ پہ یہ والی اپ آپ نے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ کو یہاں پہ نیچے ہی ڈاؤنلوڈ کا بٹن مل جائے گا یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اب اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں سیٹ اپ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اس ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ وہ تھوڑی سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے یہاں سے ڈیویلپر اپشن میں جا کے یہ چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے میں گو سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیویلپر اپشن آپ کا انیبل نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فون کا ڈیویلپر اپشن کو انیبل کر لینا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اباؤٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ میں انفو میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ او ایس ورجن کے اوپر آپ نے چار پانچ بار کلک کرنا ہے یہاں پہ نیچے لکھا آجے گا کہ آپ کا ڈیویلپر اپشن انیبل ہو گیا ہے اب اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے آپ جو ہے سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ ڈیویلپر لکھ دو تو آپ کے پاس ڈیویلپر اپشن یہاں پہ آجیں گے یہاں پہ میں پہلے پہ کلک کر لیتا ہوں یہ میرا ڈیویلپر اپشن ان ہو گیا اب اس کے اندر ایک چیز آپ نے ڈھونڈی ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو اپشن دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ لوکیشن والے میں آوگے سلیکٹ موک لوکیشن اپ پہ اگر کلک کرو گے تو یہاں پہ جو آپ نے اپ انسٹال کیا ہے وہ آپ کو نظر آجے گا میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں بس اتنا سا ہی یہاں پہ ہمارا جو کام تھا اس کے بعد میں اب اس کو بند کرتا ہوں بند کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم جو ہے اپنی اپ کو اوپن کر لیتے ہیں یہ میں نے اپ اوپن کر لی ہے اب اس کی ہم کہیں پر بھی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پہ یہاں پہ رہا ہے اگر میں میں نے زوم آٹ کروں تو یہاں پہ ہے کو اپنی اپ کے اوپر اس پاک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ کرو گے آپ کو open کرتا ہوں allow کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ جہاں پہ آپ اپنا یہ تیر رکھو گے اس کے بعد یہ play کے button پہ آپ click کرو گے تو یہ آپ کی location جو ہے وہاں پہ divide ہو جائے گی اب جو ہے chat کیسے کرنا ہے یہاں پہ اگر میں دوبارہ آتا ہوں اپنی location کو refresh کرتا ہوں تو اب آپ لوگ میری location یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ جو ہے کوئی پارک ہے یہاں پہ لہور کے اندر وہ آ رہی ہے تو یہاں پہ اب ہم اس کو جو ہے وٹس ایپ پہ بھی test کر کے دیکھ لیتے ہیں وٹس ایپ پہ اگر میں کسی کو یہاں پہ location بھیجتا ہوں تو میں یہاں پہ live location بھیج رہا ہوں کرن location نہیں بھیج رہا ہے میں simply یہاں پہ share live location پہ click کیا ہے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو send کر دیا اب یہ ہے چلی گئی live location تو اب یہ میرے پاس دوسرا phone ہے اس phone کے اوپر میں نے send کی ہے اب اس phone پہ میں یہاں پہ جیسے اس کو track کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں simply اس کے اوپر click کرتا ہوں اور یہ میرا google map اپ اوپن ہو گیا اور یہاں پہ سارا کچھ وہی نام آ رہا ہے جس سے آپ save کرو گے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکو گے کہ یہاں پہ جو ہے میرے پاس وہی park والی location آ رہی ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لہور والی ہے وہی لیکن اگر میں اپنے اس والی side سے آ کے دوبارہ سے اپنا وہی app on کروں گا یہ میں نے اپ اوپن کیا ہے اور اب میں اس سے ہٹ کے کہیں اور جا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ main road کے اوپر یہاں پہ میں دیکھ سکتے ہو میں نے ری فریش بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ live location تھی تو وہ خود بہ خود وہاں چلی گئی اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے اپنی پورے فون کی جو ہے gps کو جو ہے کہیں پر بھی لوکیٹ کر سکتے ہو اور اس طرح سے کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہو یہ تھی fake gps location جو کہ بہت آسان سا طریقہ آپ کو میں نے بتایا اچھا اس میں تھوڑ سی اڈیشنل سیٹنگ بھی ہیں اگر آپ لوگ خود اتنا کام کام نہیں کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ اگر آپ 3 ڈوٹ پہ کلک کرو گے سیٹنگ میں جاؤ گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے اوپشن ہیں جو کہ آٹومیٹک کام کریں گے اس کے اندر آپ جو ہے موونگ ڈیسٹنس بھی یہاں پہ بتا سکتے ہو اور بھی اس میں آپ لوگ دیکھو گے تو بہت سارے اوپشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت انٹرسٹنگ ایپ ہے آپ لوگ یوز کرو بہت مزا آنے والا ہے باقی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی